اس کا سی او چارٹڈ اکاؤنٹر ہے ٹھیک ہے فینانس ایف او ایسا سمجھیں کہ وزیر خزانہ رہا ہے بڑا سرمایہ کار جو ہے وہ چھوٹے انویسٹر سے پیسے لے سکتا ہے سمجھیں کہ وزیر خزانہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین سمارٹ گروپ کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے تو وہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرا آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے ایک وائس نوٹ ہم چلائیں گے جس میں جو کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں جتنے بھی متاثرین ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری کی تھی ان کو رقم کب واپس ملنا شروع ہوگی لیکن ہمارا سٹانس آج بھی وہی پہ ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ کی جو مالک ہیں شوکت مرود وہ کسی کو پیسے واپس نہیں دیں گے صرف جو ہے ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے تاکہ جو آئی ایس ایم مارٹ کے ایفیکٹیز ہیں وہ شوکت مرود کے خلاف کہیں آرمی چیف کو درخواست نہ دے دیں وہ شوکت مرود کے خلاف ایف ای اے یا نیب یا ایس ای سی بی میں درخواستیں نہ دے دیں آگے جل کے ہم وائس نوٹ چلائیں گے اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے سمارٹ گروپ کے حوالے سے کہ جو راجہ ریاض ہیں جو پہلے کیش وارت پھر بی فور یو پہتا ہے نہیں کہا کہا پیرے پھر ہووی ایک کمپنی بنائی تھی اب راجہ ریاض نے سمارٹ گروپ کو بھی جوائن کر لیا سمارٹ گروپ کا ایک وائس نوٹ چلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر وہ کیسے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں کہ جنہوں نے کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا جن کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کمپنی تو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا لیسنس نہیں ہے کہ وہ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سمارٹ گروپ والے جس طرح کا آپ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں ساڑھے تین مرلے سے ایک کنال تک وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پلاٹ دیں گے اور اس کے اوپر رینٹل دیں گے چھ سے نو فیصد تک پلاٹ کہاں پہ دیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے زمین کہاں پہ ہے کسی کو معلوم نہیں ہے صرف منی روٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے نوصر باز تھے اب آبید چوہان جہاں نوصر باز جو بی فور یو میں رہا وہاں پہ اس نے کار اچیف کی پھر کیش ورث میں رہا وہاں پہ اس نے کار اچیف کی اب وہ سمارٹ گروپ میں آ گیا اور یہاں پہ اس نے پچاس ہزار اور موبائل پرومو ون کیا ہے اب یہ دیکھ لیں گے جس طرح کہ نوصر باز جب کمپنی سے جڑیں گے تو کمپنی کی اخاق چلے گی پھر راجہ ریاض اس کی آئی ڈی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں آپ یہ آئی ڈی دیکھ لیں یہ راجہ ریاض کی آئی ڈی ہے تاہم اس کی بھی تک تصدیق نہیں ہو سکی لیکن معلوم یہی پڑھا ہے جی کہ یہ راجہ ریاض صاحب کی آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی سے یہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ تائر نصیر صرف ہواوں میں جو ہے باتیں کرتا ہے یہ آپ نے آئی ڈی دیکھی یہ راجہ ریاض کی آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی کا نمبر بھی آپ دیکھ لیں جو ریفرل لنک لکھا ہوا ہے ایس جی فائی سیون فائی ون فائی فی ایٹ ناظرین یہ ہے وہ آئی ڈی راجہ ریاض کی اور راجہ ریاض اب دوبارہ سے وہ اپنی جو ان کی بس کی بتی تھی جو ریڈ ہوئی تھی اس کو آپ گرین کریں گے تاکہ لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھائیں اب یہ ایک وائس نوٹ سناتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کیش جو سمارٹ گروپ کے مالک ہے چوڑری نوید اختر وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور یہ جو وائس نوٹ کرنے والا ہے آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگائیے گا کہ ان لوگوں کی کیپیبلٹی کیا ہے یہ لوگ کتنے اللیٹریٹ ہیں کہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کو اور ایف او ایف او میرے خیال سے کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں سی ایف او تو میں نے سنا تھا چیف فائنانس آفیسر ہوتا ہے اب ایف او کون ہے ٹیلینار کمپنی میں ان کے لئے وزیر خزانہ کے فرائسر انجام دیتا رہا اور ان کو ارننگ کے مختلف مواقع مفرام کرتا رہا ذرا وائس نوٹ سنیں فیزیکلی گراؤنڈ پہ موجود ہے اس کا سی او چارٹڈ اکاؤنٹر ہے یہ سمجھنا آپ نے سی اے اس نے کیا ہوا ہے چارٹڈ اکاؤنٹر فینانس کا بندہ ہوتا ہے دوہزار سار سے لے کے دوہزار گیارہ تک یہ ایزا ایف او ٹھیک ہے فینانس ایف او کس میں رہا ہے ٹیلینار میں رہا ہے سادہ لفظوں میں ایسا سمجھیں کہ وزیر خزانہ رہا ہے ان کو مینج کر کے دیتا رہا ہے پھر اس نے اپنے بزنس کیے پھر اس نے اختر انڈ اختر کے نام سے کمپنی بنائی ہے ٹھیک ہو گیا دوہزار پندرہ میں انہوں نے کام شروع کیا ایمپورٹ ایکسپورٹ گا جس میں پہلے نمبر پہ ان کا آتا ہے سرچیکل ایکویمنٹس ٹھیک ہے یہ جو ہسپیٹلوں میں چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں آپریشن کے حوالے سے یہ وہ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جس میں ملتان نشتر ہسپیٹل ہے کڈیالو جی ہے اس کے بعد شیخ زید ہسپیٹل ہے رہیم یارخان دوسرا جرنل ہسپیٹل ہے راولپنڈی یہاں پہ اس کے علاوہ یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے مالز اس میں جو یہ لفٹیں وغیرہ لگتی ہیں اس کے پارٹس بھی یہ کر کے دیتے ہیں اس کے بعد ڈیزائن وغیرہ کر کے مطلب کہ مختلف کمپنیز آتی ہیں وہ میں آپ کو لسٹ بھی دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں یہ ایک فیزیکلی بزنس مین ہے اور بزنس کر رہے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کمپنیز آتی ہیں سی او آتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہوتے وہ ہمارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پھر وہ ہمارے پیسے سے بزنس کرتے ہیں وہ آل ریڈی بزنس کر رہے ہیں اس کے بزنس چل رہے ہیں اور مجود ہیں کوئی کرپٹو کرنسی فور ایکس ٹیڈنگ یہ وہ وہ نہیں ہے یہ سب کہانی ہوتی ہے فیزیکلی اس کے بزنس ہیں اس کے پاس وے آف جنریشن مجود ہے دوسرا وہ چارٹڈ ڈکاؤنٹر ہے فنانس کا بندہ اس نے سی اے کیا ہوا ہے اس کو سمجھ آتی ہے بزنس کیسے کرنا ہے اب انہوں نے پروپٹیز ریل اسٹیٹ میں آگئے ہیں پرچیز کی جس میں یہ دو ہزار کنال پہلے یہ یارہ سو کنال تھی اب انہوں نے دو ہزار کنال بائے کر لی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کا نام سنا ہوگا این او سی انہوں نے اپلائی کیا ہے بلو ورلڈ سٹی کا نام آپ نے سنا ہے اب بلو ورلڈ سٹی جو ہے بغیر این او سی کے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اربعوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے ابھی بیچ پہ ہیں آپ نے سنا اگر نیوز پہ بھی چلا تھا کہ بلو ورلڈ سٹی این او سی کے بغیر کام کر رہی ہے تو انہوں نے وہ کافی مسئلہ مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہوا انویسٹر بھی ڈسٹرب ہو اور سارے لیکن وہ آج بھی چل رہے ہیں اسی طرح ہمارا آج ہیں یہ چک بیلی روڈ ہے رواد سے آگے اسلامباد کے ساتھ ہے پندرہ سے بیس کلومیٹر آگے ہے چک بیلی چک بیلی روڈ پہ ان کی پڑی ہے دو ہزار کنال جہاں پہ انہوں نے ہوسنگ سوسائٹی شروع کرنی ہے لائک جیسے بلو ورلڈ سٹی ہے عبداللہ ٹاؤن ہو گیا اس کے بعد یہ بیریہ ٹاؤن فلان فلان جتنی بھی یہ پروپٹیز کی ہوسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں انہوں نے اس کے لئے این او سی اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے این او سی اپلائی کرنے کے لئے گورنمنٹ کا ایک ادھارہ ہے آٹ ڈی ہے جس کو ہم نیلس پارک جو ہے کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ادھارہ ہے وہاں سے اس کے تروں انہوں نے اپنی فائل سبمٹ کروائی ہے وہاں سے وہ سارا کچھ ہوگا جیسے ہی این او سی ان کو ملے گا اس کے بعد انہوں نے ہوسنگ سوسائٹی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو زمین مثال تروں ایک عرب کی لئے ہوئی ہے تو ہوسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ جب شروع ہوتا ہے پروپٹی بیس پہ تو وہ بھاگتے نہیں ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں پروپٹی میں آپ کو پتہ ہے پیسہ کتنا ہے اس کے بعد آپ آجیں ڈی ایچ اے فیس ٹو یہ براول پیڈی میں ہے گگا مال کا نام آپ نے سننا ہوگا پاکستان کے ٹاپ لسٹوں میں آتا ہے اس کے تھوڑا سا آگے دو سو تین سو میٹر کی ڈسٹنس پہ سارے پانچ کنال کا ان کا پلوٹ پڑا ہے جہاں پہ انہوں نے ہائی رائز پروجیکٹ شروع کرنا ہے جیسے آپ کے ہیدراباد میں بولی وڈ مال ہے کراچی میں بھی بولی وڈ مال ہے اسی طرح دوسرے اور کافی ایسے چیزیں ہیں تو اس طرح کا انہوں نے بنا کے وہ جو ہے سیل اینڈ پرچیز کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو بھی ایسی سی بی کا لاغ ہے ایسی سی بی کے لاغ کے مطابق آپ بڑا سرمایہ کار جو ہے وہ چھوٹے انیسٹر سے پیسے لے سکتا ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور آپ دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ کا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ ٹوٹلی اللیٹریٹ پیپل ہیں تاکہ ان لوگوں کو سوہانے خواب دکھائے جائیں اب جہاں پہ عزمہ خان جیسی ایک بہروپین جو اس کمپنی میں جوائن ہوئی ہے پھر نوید اختر کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ عبداللطیف وہ آل پاکستان پروجیکٹ میں اس نے کتنا بڑا سکیم کیا پھر عمران کیانی آپ دیکھ لیں کہ اس نے ون کوئن میں کتنا بڑا سکیم کیا پھر رانہ عمران دیکھ لیں یہ بھی ایک بہت بڑا نوصر باز ہے پھر ان کے ساتھ ایک وہاب نامی شخص ہے اس کے اوپر ہم آل ریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہاب بھی کس طرح کی ورداتیں کرتا رہا ہے اب یہ تمام نوصر باز ملک نوید راجہ ریاض یہ مامون ہو گیا سردار آیاز ہو گیا پھر عابد چوہان ہو گیا اور دیگر جتنے بھی پاکستان کی بڑے بڑے نوصر باز تھے ان سب کے ساتھ مل کر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو خدا رہا ان کے پاس آپ سرمایہ کاری مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا آئی ایس ایم مارڈ کی بات کرتے ہیں تو شوکت مروت صاحب کی جانب سے جو وائس نوٹ سرکولیٹ کیا گیا ان کی ٹیم کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیب میں آپ کا سرمایہ واپس ملے گا اور اس کے لئے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے وہ شرط یہ رکھی ہے کہ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ نے آئی ایس ایم مارڈ کے ساتھ جو بھی تحریر ہوئی ہے وہ تمام ڈاکومنٹس آپ واپس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو سرمایہ واپس ملے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے تمام ڈاکومنٹس آئی ایس ایم مارڈ کو واپس دے دی تو وہ اپنے ایوڈنس مٹانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی متاثرین کے پاس کوئی ثبوت نہ رہے اور وہ کیس نہ کر سکیں آئی ایس ایم مارڈ سے پیسے لینے کا واحد حال ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ آرمی چیف کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں کہ یہ فورسے سے ریٹائرڈ آفیسر اسے نصربازی کی ہے نیب میں جائیں ایف ای ای میں جائیں اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کا سرمایہ آپ کو لازمی واپس ملے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ